بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے بجٹ دوہزار تئیس اور چوبیس پر تقریر کرنے کا موقع دیا یہ دوہزار چوبیس اور تئیس کا بجٹ تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ہم معاشی لحاظ سے ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں خاص طور پر عام آدمی ایک طرف تو بجلی گیس اور پٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہے تو دوسری طرف غزائی اجناس تعلیم صحت اور دیگر معاملات میں اخراجات کے لیے متفکر ہیں اس سارے مشکل اور تکلیف دہ چیلنج جس سے کما حقوں لڑنے اور درست سمت کے تعیون کے لیے میں وزیر خزانہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضرورت کے مطابق بہتر سے بہتر بجٹ پیش کیا اور اس میں جناب حسن اقبال کے کاوشوں کا بھی مختلف شعبوں میں اس نے اصلاحات کیے ان کا بھی یہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب والا آپ کی توسط سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ میری تجاویز ضرور زیر غور لائے جائیں گے جناب سپیکر صاحب غیر جانب دارانہ تحقیق اور حکومتی اداروں اور محکموں کے اپنے اعداد شمار کے مطابق ہماری معیشت کے کل حجم کا تقریباً چالیس سے ساٹھ فیصد حصہ ریکارڈڈ ہے جبکہ بقیت تقریباً اتنا ہی حصہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ریکارڈڈ معیشت سے تقریباً سات ہزار ارب روپے جمع کر سکتے ہیں تو ہمارا جو اصل صلاحیت تقریباً اس سے دگنا ہے اگر ہم صحیح ایمانداری سے ہمارے ادارے کام کریں تو ہم چودہ ہزار ارب روپے جمع کر سکتے ہیں اس کی مثال موجود ہے جناب اسحاق دار صاحب اپنے پچھلے دور میں اس طرح ریونیو کلیکشن دگنا کر کے دکھایا جتنے ٹیکسز یا جتنے خزانہ میں پیسہ جمع ہوتے تھے ایف بی آر کے یا دوسرے اداروں کی طرح ان کو دگنا کر کے دکھایا تو اور اب اگر محنت سے لگن سے ایمانداری سے یہ کام ہو تو یہ بھی چند سالوں میں یہ ممکن ہے کہ موجودہ ہم اپنے حدف کو دگنے زیادہ سے زیادہ پر لا سکتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہمارے گزشتہ حکومت نے ان میں ایسے افراد موجود تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس سے مستثناء قرار دے کر اپنے آپ کو بچا کر معیشت کو کافی نقصان پہنچایا جو کہ آج تمام مشکلات آپ کے اور عوام کے سامنے ہیں اور اسی طرح اگر صوبوں کی سطح پر رینیو جمع کرنے کے بھی کچھ ایسی حالات ہے اور میں جناب کی توجہ ہاؤسنگ سکیم کی طرف بھی مبدول کروانا چاہتا ہوں پاکستان کے طول عرض میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز موجود ہیں سی ڈی اے کے مطابق اسلام آباد میں پراویٹ سوسائٹیز میں سے ستر فیصد غیر قانونی ہیں یعنی ان سے زلہ اور صوبوں کو جو رینیو جانا چاہیے جو کہ نہیں جا رہا جبکہ دوسری طرف اگر یہ غیر قانونی ہے تو ان کو بجلی اور گیس کیس سے فراہم کی جا رہی ہے اگر بڑی سانتوں میں بجلی اور گیس کیے غیر قانونی کنکشنز ہے اور بجلی اور گیس چوری کی جا رہی ہے تو ایسے حالات میں ان بستیوں اور ان سکینزے جہاں بھی غیر قانونی بجلی اور گیس ہے اس کا نتیجہ لائن لاسز ہے جو کہ پورا کرنے کے لیے قانونی کنکشنز کے جو سارفین ہیں ان پر یہ اضافی بوجھ ڈالا جاتا ہے اسی طرح جناب سپیکر صاحب پچھلے چند سالوں سے ہم موسمی تغیرات اور تبدیلی کا شکار ہے اور آئندہ چند سالوں میں کافی حد تک نقصان کی نشاندہی کی گئی ہے تو اگر ہم اپنے قیمتی وسائل اور وقت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم جن علاقوں کو دوبارہ آباد کرنے جا رہے ہیں جن بستیوں کو جن شہروں کو تو وہاں ہم ایسے کنکشن یا ایسے ترتیب سے بنائے تاکہ دوبارہ ہمیں اس پر خرچ کرنا نہ پڑے اور سالاب کی وجہ سے ہماری فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے اور سالاب کی تباکاریوں کی صورت میں غزائی اجناس مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ درامت کرنا پڑتی ہے جن کے لئے وہ وسائل درکار ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب گندم کی فصل پک کر بن رہی ہوتی ہے شدید بارشوں کے سپیل شروع ہو جاتے ہیں موسم کے اس تبدیلی کیلئے ہمارے لئے اشد ضروری ہے کہ تحقیق کی ذریعے ہم وہ بیج تیار کریں جو کم وقت میں تیار ہو جو کہ بارش کے نقصان کی وجہ سے محفوظ ہو اور جنابے والا ملک میں آنے والے وقتوں میں ہمیں گیس کی کمی کا سامنا بھی رہے گا اور اس وقت ذریعی ملک ہونی کی وجہ سے مینگی گیس سے اگر ہم قاب برامت کرتے ہیں تو ظاہران یقیناً پھر ہمیں وہ قاب جو کہ قاب مینگی گیس سے بنی تو وہ زیادہ دگنی قیمت پر ہمیں بیجنا پڑتی ہے اس قاب کو تو اس سے حکومت کو بھی نقصان ہے کاشتکارت کو بھی نقصان ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں یونیورسٹیوں اور اداروں میں تحقیق کے ذریعے متبادل اور سستی قاد کمرشل لیور پر دستیاب کرنے کی ضرورت ہے جنابے والا مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر زیادہ ٹیکس لاغو کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو ان کا نقل بنا کر اصل کے نام سے مارکیز میں فروخت کرتے ہیں جس سے ملک کا بھی نقصان ہے اور عوام کا بھی نقصان ہے کہ جسم کو ایک میعاری چیز نہیں پہنچ سکتی عوام کو اور میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر جو ہمارے ریونیو اکٹا کرنے والے ادارے ہیں ٹیکس ادارے اکٹا کرنے والے ادارے ہیں ان میں ہم ایکسپرٹ لوگوں کو شامل کرے جو کہ اس معاملے کو وہ سمجھ سکے اب ایف بی آر میں کسی انجینئر کو لانا یا کسی ڈاکٹر کو وہاں لانا اس سے تو میرا خیال وہ درستگی کے بجائے کسی اور طرف بلکہ سستی کا شکار ہوتے ہیں تو بہتر یہ کہ ہم اس میں وہ لوگ شامل کرے جو اس شعبے میں کم از کم پی ایس ڈی کر چکے ہو اور بارڈر کی سطح پر ہم ٹیکس جمع کرنے والے خاص کر کسٹم کے ادارے کو آسان سے آسان بنائے اب ہم نے ایسے ٹیکسز لگائے ہیں کہ وہ حکومت کے بجائے ان اداروں کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں جو انہیں جمع کرتے ہیں چاہیے یہ کہ ہم اس ٹیکسز کو لوگوں کے پہنچ تک ایک مناسب جگہ تک پہنچائے تاکہ یہ جمع ہو سکے اور حکومت کے خزانے میں اسے ہم جمع کر سکے بہت بہت شکریہ لئے کیا شکریہ مجھے 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 موسیقی